بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میرا سوما لیکچر ہے سینچری مکمل ہو رہی ہے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ پچھلے پونے دو سال میں جتنے لیکچر ہوئے ہیں ان سب کا ایک تو ریویو پیش کر دوں ان میں جو سب سے کامن کوسچن تھے اور ریزلٹ کیا نکال ہے میں نے اور اس دوران میرے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے اور میں ایک تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اضافہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی آپ لوگوں نے عمل کیا مراب میری یہ زمداری بن گئی ہے میرے پہ فرض ہو گیا ہے کہ میں آپ کو صحیح بات ہر حال میں بتاتا رہوں چاہے کوئی مانے نہ مانے کسی کو پسند آئے نہ آئے یہ میری مورلی اخلاقی اور مذہبی ڈیوٹی ہے اور انشاءاللہ اسی پہ میں قائم رہوں گا کسی سیانے نے کہا تھا کہ بڑی بڑی دلیلیں اور تھیوریے بہت مضبوط ہوتی ہیں آپ جی سکتے ہیں لیکن جو پریٹیکل نالج ہوتا ہے عملی تجربہ اگر وہ سچائی سے بیان کیا جائے جو کہ کوئی بیان نہیں کرتا سب نائنٹی نائن پرسنٹ جو ڈاکٹری میں خاص کر میں دیکھ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے فرار ہے تو یہ اگر آپ صحیح طرح کریں تو اس کا کوئی توڑ نہیں ہے دوسرا علمیہ جو سب سے زیادہ سارے جانتے ہیں میں ڈاکٹروں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نوے سے پچانوے پرسنٹ جو ریسرچ ہے جو سٹیڈیز ہیں جو بڑی کوٹ کرتے ہیں وہ ڈرگ کمپنی اور فوڈ کمپنیاں سپانسر کرتی ہیں میں ینگ ڈاکٹرز کو ینگ سننے والوں کو ایک بات پھر بتاؤں گا کہ ہمیشہ کسی سٹیڈی کے کوئی چیز آگے کی ہے چیز ٹھیک نہیں صحیح ہے تو آپ اس کے پیچھے جا کے دیکھیں سپانسر کس نے کیا ہے مثلا ابھی ایک سٹیڈی آئی تھی کہ کوکا کولا پینے سے ویٹ کم ہوتا ہے شگر ٹھیک ہوتی ہے یہ پیچھے سپانسر کس نے کیا تھا کمپنی نے کیا تھا اسی طرح باقی فوڈ کی بھی آئے گی صحت کے لیے بہت اچھا ہے آپ ایک چھوٹی چیز دیکھیں گے کئی ایسے ڈائٹ کمپنیاں مارکٹنگ کر رہی ہیں جگنی بوٹی اٹھا لیتی ہیں اس کے بارے میں بھی میں انشار ٹیل ایک لیکچر بناوں گا اس کے اتنے فوائد بیان کریں گے وہ نائنٹی پرسنٹ فراد ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے مارکٹنگ ہوتی ہے صرف بیچنا ہوتا ہے انہوں نے اس سے اشار رہے ہیں آپ یہ سب سے امپارٹنٹ ہے دوسرا مارک ٹوین کا یہ بات مجھے کبھی نہیں پھولتی ہو کہتا ہے کہ سب سے آسان کام ایک لوگوں کو بے کو بنا لو لیکن ان کو یہ بتانا کہ تم کو بے کو بنایا جا رہا ہے سب سے مشکل کام ہے ناممکن ہے یہی اسی پہ آج دو تین سوال پچھلے پونے دو سال میں جو میرے ذہن میں آئے ہیں میں ان کا بتا دوں اور فیچر کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دوں اس کے بعد پھر میں اپنا سارا بتاؤں گا کیسے کیٹو ڈائر تک پہنچا میں پہلا سوال یہ یاد رکھنا کہ اب سب سے بڑی انڈسٹی پروفیٹیبل انڈسٹی دو ہیں دنیا میں ایک ڈرگ اور ایک کاسمیٹک اسلاح تیسے نمبر پہ چلے گیا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ڈرگ کی جتنی رسرچ آ رہی ہے یہ سب سے منافع بشک کاروبار ہے یہ میں آپ کو بتا دوں میں چیلنج سے گرنٹی سے کہہ رہا ہوں بڑی گہری رسرچ کے بعد کہہ رہا ہوں اس میں کوئی انسانیت کوئی مسیحائی وہ خزمت خل یہ سب فراد ہے ختم ہو چکا ہے ہوگا کہیں دو چار پرسنٹ وہ میں نہیں کہتا لیکن امریکہ کی طرف خاص کر میں کہتا ہوں کہ ملٹی نیشنل ڈرگ کمپنی جب آئے ہیں بڑے بڑے سرمیدار آ گئے ہیں انہوں نے سوچا کیا ہے یہ میں آپ کو آپ کا مستقبل بتا دوں اور غور سے سننا ہے انہوں نے کہا جی یہ آنے ٹکے والے کام دو دو روپے کی گوریاں چہز روپے کی انجیکشن ابھی ہم یہ نہیں بنائیں گے یہ ہم تھرڈ ورڈ کو دے رہے ہیں وہ بنائیں وہ کیا کریں گے ٹرانسپرانٹ رینل پچاس لاکھ سے کروڑ پیا لیور ٹرانسپرانٹ ڈیٹ سے دو ڈھائی کروڑ ہار ٹرانسپرانٹ چار سے پانچ کروڑ سٹیم سیل تھیوری پچاس لاکھ سے لے کے چھے کروڑ تک یہ کام وہ کر رہے ہیں ابھی وہ آپ کو ڈائٹ دیں گے دوائیاں تھرڈ ورڈ میں جب آئیں گی تھوڑی بہت جو کوالٹی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی تھرڈ ورڈ کا کوئی پتہ ہے کرپشن بددیانتی وہ دو نمبر آئیں گی آپ کے گردے فیل ہوں گے سب سے پہلے آپ کا جگر فیل ہوگا گردے فیل ہوں گے اس کے بعد وہ بجائے کہ یہ دوائیاں بیچیں ٹیمز آئے کریں یہ ازیادہ بھی اسی پیار ہے بڑے بڑے ہاتھ ماریں گے وہ آپ سارے زن کی پیسہ کمائیں گے انہانہ جمع کریں گے ان کی ڈائٹ مانیں گے ان کے پر بیس کریں گے اور انڈ پہ وہ ایک ٹرانسپرانٹ کر کے لیور کا یا گردے کا وہ لے جائیں گے سارے پیسے آپ سے یہ فیوچر ہے یہ لکھ لیں یہ دس پانچ دس سال بعد یہ شروع ہو جانا ہے کام دوسری پات میری ایک نصیح سمجھ لیں ایک بڑے آدمی کی ایکسپیرینس بندے کی کہ آپ ہمیشہ دنیا میں بنیاد اگر مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوتی ہے آپ میں پچھلے کئی لیکچر بنا چکا ہوں کہ آپ بچوں کے اوپر محنت کریں بچوں کو اس زہر سے بچائیں اس کے لیے دو باتیں ابھی پچھلے مہینے لیکچر میں سارے پیڈیارٹک ڈاکٹروں نے کانفرنس میں کنیر کیا ہے کہ دو سال تک بچہ صرف دو چیزیں پی سکتا ہے ایک ماں کا دودھ اور ایک پانی اور کوئی چیز نہیں دے نہیں اس کو کھا سکتا ہے چار چھے مہینے کے بعد وہ سالیڈ وہ میں نے پورا ڈائیٹ بتا دیا ہے دو چیزیں پی سکتا ہے ابھی اس سے آپ نادہ لگا لیں کہ آپ بچے کو جوس دے رہی ہیں شربت دے رہی ہیں گائے کا دودھ دے رہی ہیں یہ سارے پوائزن قرار دے دیے گئے ہیں دو سال تک کے بچے کے لیے یہ لیٹس رکمنڈیشن ہے صرف دو چیزیں پیے گا ایک ماں کا دودھ پیے اور دوسری کافی لوگوں کے سوال یہ آتے ہیں کہ ماں کا دودھ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ہزاروں سال پرانا طریقہ عربوں کا جو کسی اور ماں کا دودھ پلا دیں بچے کو بجائے کہ یہ دبے کا دودھ پلانے کے وہ پلا دیں وہ بہتر ہے کلچر تو نہیں ہمارا عرب میں تو عام کلچر تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یہ عام کلچر تھا عرب کا یہ اب دیکھیں کسی اور اشدار کے خاندان میں جس کا بچہ پیدا ہوا ہو اس کا دودھ آ رہا ہو اس کو ایک سال تک پلا دیں کم سے کام اپنی ماں تو دو سال تک پلا ہے یہ چیزیں نوٹ کر لیں بنیاد مضبوط کر دیں آگے وہ ہر بیماری کا مقابلہ کر لے گا ماں کا دودھ ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے میں سب سے مضبوط چیز ہے یہ یاد رکھنا آپ نے اس لیے جو بار بار میں اس پر زور دے رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے اور اس کے بعد تیسری اور آخری چیز سب سے زیادہ ہماری ایک فیزیالوجی کی بک ہے اس کہتے ہیں بائبل آف فیزیالوجی اس میں یہ ساری باتیں انسلین آگئی ہے ابھی اس لیے آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی مشکل بھی آسان ہونا شروع ہو جائے میں انشاءاللہ ویڈیو بھی بنا دوں گا بکس میں ساری باتیں میری آنی شروع ہو گئی ہیں اس لیے آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ بالکل بھی فکر ہو جائیں آئیں جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا شوگر کا سفر کیسے شروع ہوا دوہزار تین میں مجھے شوگر ڈیاغنوز ہوئی اس ٹیم میری فاسٹنگ جب ڈیاغنوز ہوا دو سو تیرہ تھی ایچ بی ای وان سی ایٹ پوائنٹ تھری تھی مایکرو ایڈیومن فور فیفٹی تھی یورن میں بی پی ایک سو ساٹھ بٹ ایک سو دس تھا اور کرٹنین وان پوائنٹ ٹو ڈیاغنوز ہوئی تھی مجھے اس وقت دوہزار تین میں ڈاکٹروں نے گلوکو فیج دی ڈائیٹ کنٹول کا کا ایک سائز کا اور صرف واہ کا کا مجھے کہا جی کوئی مٹن کوئی بی فری کھانا آپ نے صرف چکن لینا ہے اور ویٹیبل آئل سمال کرنا ہے اور بران بریڈ لے سکتے ہیں آپ اور فوٹ ویٹیبل لے سکتے ہیں اور ادھا گھنٹہ واہ کر لیں بہت ہے اس پہ شروع کیا درمیان میں سفر چلتا رہا کافی لمبا تھا درمیان میں پھر انہوں نے مجھے صرف نایوریا بھی دے دیا ایک سائز چلتا رہا اوپر آتا ہے لیکن میں نے اپنی جو رپورٹ ہے وہ سیون تک میں نے ایچ بی اے ون سی مینٹین رکھی ساڑھے چھے سات پہ چلتی رہی دوزار سولہ میں ایک دم میرے ایچ بی اے ون سی سیون پرنٹ ایٹ ہو گیا تو مجھے اس داکر صاحب نے کہا بس پندرہ سال آپ کو چودہ سال ہو گئے ہیں یہ ٹیپ ٹو ڈیابیٹیز اتنی ہی چلتی ہے اس کے بعد آپ کو انسلون کی ضرورت پڑ جائے گی تو تھرٹی یونٹ انپی ایچ انسلون شروع کرائی دس سنون ریپڈ انسلون دی کھانے سے پہلے یہ لگاتا رہا چھے مہینے بعد ایک دم مجھے آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا میں سرجری کر رہا تھا مجھے نظر آنا بند ہو گیا جب میں نے سیٹی سکین وارہ سارے ٹیسٹ وارہ کرائے تو ریٹینل بریڈ نکلی ریٹینل ڈیٹیشمنٹ بہت ٹاکسک ہے مددہ در ختم ہو جاتی ہے آپ کی اس کے بعد میں آیا میں نے ڈاکسہوں کو بتایا کہ میری شگر ٹھیک رہی ہے ساڑھے چھے ساتھ سے نیچے رہا ہے ساری عمر میں پریس کرتا رہا ہوں ایکسائز کرتا رہا ہوں لیکن میں نے کہا میں نے ایک چیز چھے مہین پہلے صرف انسلون شروع کی ہے بہرحال انہوں نے جو ٹیٹمنٹ تھی کر لی انجیکشن بھی لگائی آنکھوں میں اور تین دن میں نے بعد فالو اپ کا کہہ دیا وہ میں کڑھاتا رہا ہوں اس کے بعد پھر میں یوٹیوب پہ گیا حیران کن ریزلٹ آئے جیسے آپ لوگ کے آ رہے ہیں اکثر لوگوں کے ایچ بی اے ونسی فائپر نائن پہ آ گیا فاسٹنگ سو ایک سو دس پہ آ گئی کرٹنین جو تھی پوائنٹ نائن پہ آ گئی کم ہو گئی ساری نیچے یہ رپورٹ ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ ساتھ تک میں نے منٹین رکھا یہ سسرہ چلتا رہا اس کے بعد ایک دم اس سال رمضان میں مجھے کرونا ہو گیا اس کے بعد بہت زیادہ اپسٹ ہوا سی نائن پائنٹ سکس تھی اور سی پیپٹائیٹ پوائنٹ ایٹ تھا اس کا مطلب تھا کہ اٹیک پینکریاس پہ ہو گیا ہے سی پوائنٹ ایٹ کا مطلب ہے جیسے نائن پائنٹ سکس ہے تو اس کے ساتھ شوگر ایک سونیس تھی شوگر بھی میری پوائنٹ ایٹ کے ساتھ سترہ سی ہونی چاہیے تھی یہ کورلیٹ نہیں کر رہا تھا بہرحال یہ چلتا رہا اس کے بعد پھر میں نے ٹیٹمنٹ شروع کی سارا اسی دوران میں ڈاکٹر برنسٹین کے لیکچر میں نے دیے وہ کتاب میں نے پڑھی نئے سرے سے ریویو کیا اور میں نے ٹیٹمنٹ شروع کر دیا تو ہوا یہ کہ ابھی تین مہینے بعد جب میں نے دوبارہ کرایا تو سکس پوائنٹ فور میری ایچ بی اے ون سی آگئی اور ای ایس آر میں نے کرایا وہ بھی سیون پہ آگیا اور کرٹنین بھی پوائنٹ ایٹ ون پہ آگئی یہ میں نے اگست میں کرایا پیشنے میں یہ کیسے آئے اس کے لیے میں ابھی ڈیٹیل آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں اچھا جی اللہ حافظ